بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم امید ہے کہ اس سے پہلے کا ویڈیو جس میں دو ازلیں ایک ڈکٹر لاما اقبال اور ایک فنان اظام کانپوری کی جو آپ نے سواس فرمائے جگہ کی قسم دائی ہوگی آج میں آپ کے سامنے جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارد جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے آپ کو وحدت کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا جا ہے تو اس سے پہلے جب آپ کو لوگ جو ہے بہت مانتے تھے عرب کے لوگ جو ہے اور ہر قبیلے کے لوگ جو ہے آپ کو امین امانتدار صدیق سچا اور ہر طرح سے جو ہے آپ ہر لوگ خنوت کردے سے لوگوں کو سودا سر پھلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ جو ہے صفحہ پہاڑ پر چڑھے کوئی صفحہ پر جو ہے اور آپ نے اپنی قوم کو بلایا جو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وار چڑھا کوئی صفحہ پر ایک دن اسلام کا حادی چڑھا کوئی صفحہ پر ایک دن اسلام کا حادی نظر کے سامنے تھی پستی انسا کی آبادی نظر کے سامنے تھی پستی انسا کی آبادی صدا دیئے قریشی اور تو صدا دیئے قریشی اور تو مردو ادھر آؤ یا اپنے کام دھندے آج تہ کر دو ادھر آؤ صدا دیئے قریشی اور تو مردو ادھر آؤ صدا دیئے قریشی اور تو مردو ادھر آؤ یا اپنے کام دھندے آج تہ کر دو ادھر آؤ مثالِ رادی حادی کی صدا گنجی ہواوں میں مثالِ رادی حادی کی صدا گنجی ہواوں میں زمین سے آسمہ تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں زمین سے آسمہ تک غلغلگلہ اٹھا فضاؤں میں ایک کھڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی جب ادھر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی جو ہے کوئی صفحہ پر کوئی پہاڑ پر جو ہے تو سب جو ہے آپ کے پاس آکے کھڑے ہو گئے جو ہے ایک کھڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی بڑی امبوہ در امبوہ دوڑی سب بصف آئی اکٹھے ہو گئے آکر جمع انہوں پیر مردو زن اکٹھا ہو گئے آکر جمع اکٹھے ہو گئے آکر جمع او پیر مردو زن بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن یہ پہاڑ کا دامن جو ہے بنی آدم سے بھر گیا جو ہے کتاب ان سے پیمبر نے کیا ہے بے خبر بندو کتاب ان سے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کتاب ان سے کیا کتاب ان سے پیمبر نے کیا ہے بے خبر بندو خلیل اللہ کے پوتو ربیل اللہ کے فردندو خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنا خلیل تو خلیل اللہ کے پوتو اور اسمائل اللہ ربیل اللہ جو ہے ربیل اللہ خطا ملا خلیل اللہ کے پوتو ربیل اللہ کے فردندو کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے اس کوہ کے سر پر دو جانب مجھ پہ روشن ہے یہاں اچھا برا منظر دو جانب مجھ پہ روشن ہے یہاں اچھا برا منظر اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہ سار کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قریش والوں کو جو ہے وہ سب تھے جو ہے بڑے بورے مردہ ہوتے ہیں کوہ سار مارے پہاڑ کے پیچھے جو ہے اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہ سار کے پیچھے پہاڑوں کی بلندی اور آہنی دیوار کے پیچھے سپی ہے رہزنوں کی فول سپی ہے رہزنوں کی فول تم پر وار کرنے کو یعنی جو ہے رہزن لوٹنے والوں کی فول تم پر وار کرنے کو اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ میں مجھ آئی پہ ہوں تو لونیشیاں ہو اس سے پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ سپی ہے رہزنوں کی فول تم پر وار کرنے کو گھروں کے لوٹنے کو سہر کے مسمار کرنے کو کہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤگے یقین آئے گے کیا مجھ پر کوئی شک کہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤگے یقین آ جائے گا کیا مجھ پر کوئی شک نہ لاؤگے کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ سب جانتے ہیں سب کہا لوگوں نے کہ آپ سچے ہیں آپ آپ صدیق ہیں جو ہے کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب تو بچپن ہی سے جو ہے وہ صدیق اور امین ہے جو ہے امانتدار اور سچا ہے کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے یہ سب جانتے ہیں سب تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا بلا چیوں چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا اسی انداز سے قرآن ناتق سے دہن کھولا یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا اسی انداز سے قرآن ناتق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہائید غور سے سن لو کہ اے لوگو میرا کہنا نہائید غور سے سن لو میں کہتا ہوں کہ باز آؤ ظلم و جور سے سن لو کہ اے لوگو میرا کہنا نہائید غور سے سن لو مکہتا ہوں کہ بازاؤ ظلم و جور سے سن لو بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ برے عمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ فواہش و زناکاری مٹا دو نیک بن جاؤ خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ یغوسو لاتو عزا کو کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں لاتو عزا جو ہے وہ کعبہ میں جو رکھے ہوئے بودھ تھے بودھ تھے بات میں ہٹا دیئے گئے جو ہے تو کہا کہ یغوسو لاتو عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں جو ہے جنہیں تم پوچھتے ہو تو خود تم سے بھی کم تر ہیں یغوسو لاتو عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہے جنہیں تم پوچھتے ہو تو خود تم سے بھی کم تر ہیں وہی خالق وہی سچا خدا معبود ہے سب کا وہی مطلوب ہو سب کا وہی مسجود ہو سب کا بوتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ خدا کی دامن تحضیم میں آباد ہو جاؤ بوتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ خدا کی دامن تحضیم میں آباد ہو جاؤ فسا رکھا ہے شیطان تمہیں باطل کے فندے میں نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں تمہارے واسطے میں دولت اسلام لائے ہوں جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لائے ہوں جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے وہی پیغام میں لائے ہوں تمہارے واسطے میں دولت اسلام لائے ہوں جو ابراہیم لائے تھے جو چنسی تمہوں اولاد ہو جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لائے ہوں خدا ہے واحد و قہار پر ایمان لے آؤ خداِ واحدِ قہار پر ایمان لے آؤ جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتراتا جو ہے جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ بھتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ بھتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ اگر ایمان لے آؤ تو بت جاؤ گے لوگو اگر ایمان لے آؤ تو بت جاؤ گے لوگو فلاح دین وی وہ حرñas پاؤ گے لوگو نمانو گے تو بربادی کے بادل چھانے والا ہے نمانو گے تو بربادی کے بادل چھانے والا ہے برا وقت آنے والا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قوم کو فرمایا جو ہے تو آپ تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ سچے ہیں امین ہیں امانتدار ہیں اور لوگ خدمت کرتے ہیں بیواؤں خدمت کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ سب کچھ آپ کو ہم جو سب دینے کے اتیار اگر آپ کہیے تو ہم اس عرب قوم سب سے جو خوبصورت لڑکی اس سے آپ کی شادی کرنے آپ کو چاندی سونے سے لات دیں آپ کو سکتے دینے لیکن یہ کوئی تبلیغ حق پر کفار جو اس پر تیار نہیں ہوئے اللہ اللہ تعالی کو ماننے پر آپ کو بہت ساری جائن دیں گئی تو یہ سارا واقعہ بہت لنبا ہے اور تامین کرام آپ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو آپ نے اپنی قوم فرمایا تھا یہ اس کو سنیں اور اسفکار محمود یوٹیوب پر سبسکرائب بھی کریں اور اسلام علیکم